ایف آئی اے نے خواتین کی گرفتاری سے متعلق نیا قانون متعرف کروا دیا ہے ملک بھر میں تفتیشی حکام کو ملزم خواتین کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس نوٹفیکیشن کے آنے کے بعد ایف آئی اے نے اشتہاری خواتین کی گرفتاری کا عمل روک دیا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائنے سغیر چودری سے جی سغیر بتائیے گا اس نوٹفیکیشن میں کیا کہا گیا ہے کن خواتین کی گرفتاری سے روکا گیا ہے اور اس قانون کا مطلبی بتائیے گا سولہ نومبر کو ایف آئی اے ہیڈکوارٹر کی جانب سے ایک جو ہے وہ انوکھا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور یہ جو نوٹفیکیشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی زونل آفز ہیں اور جتنے بھی ایف آئی اے سے ریلیٹڈ تفتیشی ادارے ہیں اور ان کے سرکلز ہیں ان کو یہ منع کیا گیا ہے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ کسی بھی خاتون کو گرفتار نہیں کر سکتے خاتون کی اگر گرفتاری ضروری ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہیڈکوارٹر سے اجازت لینا ضروری ہوگی کسی بھی تفتیشی آفیسر کو یا تفتیشکاروں کو اس کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی خاتون کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور اس نوٹفیکیشن کے بعد جو ہے وہ اب بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تفتیشی ذرہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تمام ائرپورٹس جو ہیں وہاں پر رات کے جو اوقات میں جو فلائٹس بیرونے ملک جاتی ہیں ان میں خصوصی طور پر خواتین جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور جو کہ جالی سفری دستاویزات پر پگڑی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو بہت سارے بیرونے ملک سے آنے والی جو خواتین ہیں انسانی سمگلنگ ہوتی ہے خواتین کی وہ بھی رات کے ٹائم پہ ہی جو ہے وہ ائرپورٹس کی طرف آتی ہیں اور اس دوران چونکہ ہیڈکوارٹر بند ہوتا ہے تو پھر ان کی گرفتاری کس طرح ہوگی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے تفتیشکاروں کے لیے اور جو تفتیشی ادارے ہیں ایف آئیے کے ماتحد جتنے بھی سرکلز ہیں پانچ زون ہیں جو جہاں پر ایف آئیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ائرپورٹس ہیں اس کے علاوہ امیگریشن حکام ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس نوٹیفکیشن کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کے جانب سے کہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ خواتین سے متعلق بہت ساری شکایت آ رہی تھی کہ جو خواتین پکڑی جاتی ہیں ان کے جو ہے وہ ساتھ ناروہ سلوک کیا جاتا ہے اور اس بنا پر جو ہے وہ ڈی جی ایف آئیے آفیس کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن جاری گیا گیا لیکن حیرت کے بعد یہ ہے کہ سولہ نومبر کو یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وزیر داخلہ کے نالج میں یہ اس نوٹیفکیشن کا یا تو علم نہیں ہوا یا ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی کاروائی یا نوٹس حمل میں نہیں آیا اور کہہ جا رہا ہے کہ بہت زرائی خواتین اشتیاری بھی ہیں ایف آئیے کی جانب سے ان اشتیاری خواتین کو پکڑنے کا کام بھی روک دیا گیا ہے اور جو جدر انسانی سمگلنگ ہے اس سے جو ہے اس نوٹیفکیشن سے اس کو بھی تقویت مل سکتی ہے کیونکہ براہ راست کوئی بھی تفتیشی اوفیسر جو ہے وہ خاتون کو گرفتار نہیں کر سکتا جی سکریہ سغیر چوتری